بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک اچھی تقریر کیسے کی جاتی ہے یا ایک اچھی تقریر کیسے کریں سب سے پہلے تقریر کا مطلب آپ لوگ واضح کر لیں کہ تقریر کا مطلب ہے ثابت کرنا یا برقرار رکھنا تقریر ایک ایسا فن ہے جس میں آپ لوگوں تک اپنے نظریات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے نظریات کے حامی لوگوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں آپ کے پوزیٹیف پوائنٹ آف یو کو سمجھیں اور بہتر طریقے سے جان سکیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم تقریر کرتے وقت گھبراتے ہیں اگر آپ مجمع سے خطاب کرتے ہوئے گھبراتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی عمر کتنے ہیں اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے پیشے کے کس مرحلے سے ہیں ہم میں سے ہر ایک شخص کو بولنے کا بات کرنے کا حق ہے اور اس کی ضرورت ہے ہمیشہ تقریر کرنے سے پہلے خود سے تین سوال ضرور کیجئے گا آپ کے سامعین کون ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اور یہ تقریر کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کا مقصد آپ کے پیغام میں جان پیدا کرتا ہے سامعین کے بارے میں آپ کی واقفیت آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کرے گی کہ ان کے لیے کون سی چیز بامانی ہے اور وہ اس کے بارے میں جاننے میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں اپنے خطاب میں ذاتی جوش و خروش اور تجربے کی گنجائش رکھیں یہ یاد رکھیں کہ بولنے کے فن کو تقریر کہتے ہیں تقریر وہ فن ہے جس کے ذریعے ایک فرد اپنے خیالات، جذبات، احساسات، ان نظریات لوگوں تک پہنچاتا ہے تاکہ عام لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو تقریر کے اجزاء سب سے پہلے موضوع پھر تقریر کا آغاز نمبر تین الفاظ کی موزونیت نمبر چار وقت کا لحاظ نمبر پانچ تقریر کا مطن نمبر چھے انفرادیت اور نمبر سات تقریر کا اختتام یہ سات اجزاء ہیں جو آپ کی تقریر کو بہترین بناتے ہیں انہی سات اجزاء کو مدن نظر رکھتے ہوئے تقریر کو ترتیب دیں تاکہ آپ اپنے اصل پیغام کی وضاحت کر سکیں آپ کی توجہ اصل پیغام پر یا اس کے انوان پر جتنی زیادہ مرکوز ہوگی آپ کی تقریر اتنی ہی زیادہ پرجوش ہوگی اور یاد رہے کہ اختتاہی جملے سامعین کی توجہ حاصل کرتے ہیں جبکہ اختتامی جملہ ان تک آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے ایک چھوٹی تقریر زیادہ محصر ہوتی ہے آپ پانچ منٹ سے کم وقت میں بینہ ایک مضبوط دلیل پیش کر سکتے ہیں آپ بلند آواز میں کم از کم ایک ہفتہ پہلے سے تقریر کی مشک شروع کر دیں اور اسے ریکارڈ کر لیں آپ جتنی زیادہ مشک کریں گے جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے تقریر کی ادائیگی اتنی ہی زیادہ فطری معلوم ہوگی بیکوز پریکٹس میکٹ مین پرفیکٹ تین غیر ناتک باتیں اپنے ذہن میں ضرور رکھیں سب سے پہلے حاضرین سے نظریں ملانا جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے لیکن آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے جب تک آپ سامنے دیکھ کر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے تب تک کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ حق پہ بات کر رہے ہیں تو یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنے بہت سے لوگ گھبراتے ہیں سامنے دیکھ کر بات کرتے ہوئے تو تقریر کا جو اہم حصہ ہے نا آپ اپنے پوائنٹ آف یو کلیئر کرتے ہیں سامنے والے کو اور یہ پوائنٹ آف یو تب ہی کلیئر ہوگا جب آپ اپنے حاضرین سے نظریں ملا کر تقریر کر رہے ہوں گے پھر جسمانی حرکت و سکنات آپ کی باڈی لینگویج مانی رکھتی ہے صحیح پوز، الفاظ، سمتابقت رکھنے والے چہرے پر تاثرات اور ہاتھوں کی حرکت موسر لہجے میں الفاظ کی ادائیگی بہترین تقریر اور ایک اچھی تقریر کا بہترین حصہ ہے تقریر ایک ایسا فن بھی ہے جس سے آپ میں قائدانہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں خاموش زبان سے جب تقریر نکلتی ہے لگتا ہے کہ پیروں سے زنجیر نکلتی ہے مجروح کلم کو جب ہر لفت دعا دے دے تا عمر کلم سے پھر تحریر نکلتی ہے رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ